اگر آپ پانی میں آگ لگانے پر آخر پانی کیوں نہیں زالتا جنرلی ہے آپ اگر دوسرے سبسٹینسز جیسے کہ اپنے لیلے لکڑی ٹھیک ہے اپنے اس میں اگر آگ لگا دی تو لکڑی تو جلنے لگے گی یا پھر اپنے کاغش لیلے اس میں آگ لگائی تو وہ جلنے لگے گا لیکن اگر آپ پانی میں آگ لگاتے تو پانی نہیں زالتا کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے ہاں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پانی میں سوڈیم وغیر اڈال دیں گے یا پھر ایسی کچھ سبسٹینسز ڈال دیں گے تو پانی میں آگ لگ جائے گی آگ لگے گی لیکن پانی میں آگ نہیں لگے گی آگ لگے تو سوڈیم جلے گا پانی نہیں جلے گا پانی میں آگ لگا ہوگے تو آگ بچ جائے گی پانی تو جلے گے نہیں چلی تھوڑا سو اس کو اور سمجھ لیتے ہیں آپ نے لکڑی لی اس میں آگ لگائی تھوڑی دیر بعد وہ جل کے راک ہوگے لیکن اگر آپ پانی میں آگ لگاتے ہیں تو وہ جل کے راک نہیں ہوتا ایسا آخر کیوں ہوتا well آس کی اس وڈیو میں ہم لوگ اسی بارے میں بہت اچھے سا ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب برننگ کے پروسیس میں فیر آگ لگنے کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے اس چیز کو بھی میں آپ لوگ کو اچھے سمجھاؤں گا تو بیڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا بلکل بھی کوئی بارے میں اسمات کرنا سو ویڈاڑ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس کو فرائد چلی میں آپ کو اس چیز کا ایک سیمپل اور سوٹس آنسر دے دیتا ہوں پانی آخر اس لیے نہیں زالتا کیونکہ وہ ایک بار کا جلا ہوا سپچنز ہوتا ہے بسیقلی جب ہم ہائیڈروزن گیس کو جلاتے ہیں تب ہمیں ملتا ہواٹر دیکھیں ہوتا کہ اس پروسیس میں کی ہائیڈروزن کے ایٹمز سے جب اوکسیزن کے ایٹمز ریاکشن کرتے ہیں تو ملکے وہ بلک بناتے ہیں ایک وارٹر مولیکیو سو ان سیمپل ورڈس گئیز ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وارٹر آلریڈی ایک بار جلا ہوا سپسٹنز ہے تو ہم اس کو دوبار نہیں جلا سکتے لیکن کہ یہ کوششن یہاں پر آپ کے مانن میں اور اٹھ سکتا ہے کہ ایک کیوں سپسٹنز کو جب ہم اس کو جلا دیتے ہیں تو دوبار کیوں نہیں جلتا ویل اس کانسر میں آپ کو آگے ویڈیو میں دے دوں گا سو چلی گئیز ان پروسیس کو تھوڑا سا اور ڈیپلی سمجھ لیتے ہیں سو گئیز چلیے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ آخر چیزیں جلتی کیسے ہیں گئیز کسی بھی چیز کو یا پھر کسی بھی سپسٹنز کو جلانے کے لیے ہمیں تین طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے سب سے پہلو تو ہمیں ایک آکسیڈائزر کی ضرورت پڑھتی ہے ایک فیول کی اور ایک ہیٹنگ سورس کی سو بیسیکلی چلیے ان تینوں ٹرمز کو بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سو بیسیکلی کس آکسیڈائزر وہ سبسٹنز ہوتا ہے جو دوسروں کو آکسیڈائز کر سکتے ہیں ہم سیمپل بورٹس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سبسٹنز جو دوسرے سبسٹنز کا اپنے اندر ایکسپٹ کر سکتے ہیں لے سکتا ہے اسی کو ہم لوگ بسیکلی آکسیڈائزر کہہ دیتے ہیں فیول مطلب کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے پچھک لکڑی کا ٹکڑا ہے کچھ بھی ہے جس کو آپ جلا سکتے ہیں تو وہ سب ہوگا ہمارے فیول ہیٹنگ سورس مطلب ہے ایک ایسا سورس جہاں سے آپ اپنے سبسٹنز کو ہیٹ پروائٹ کروا سکو یا پھر آپ گھر میں پروائٹ کروا تو جس سے کی کمبکشن کا پروسس اچھے سے ہو سکے گئے چلیے تھوڑا سا برنی کے پروسس کو اور ڈیپ میں سمجھتے ہیں دیکھیں اپنے سپوز ایڈ اگزامپل کے طور پر آپ نے لے لیا ایک ہائیڈروزن کا ایٹم اور ایک آکسیزن کا ایٹم چونکہ ہائیڈروزن کے ایٹم کے پاس ایک الیکٹرون کے جگہ خالی رہتی ہے تو ایک الیکٹرون اس کو اور چاہیے اپنی اسٹیبلیٹی کو ایچیو کرنے کے لئے ایک آکسیزن کے پاس دو الیکٹرون کی جگہ خالی رہتی ہے تو اس کو بھی دو الیکٹرون چاہیے تو دو ہائیڈروزن کے ایٹم اور ایک آکسیزن کے ایٹم آپس میں مل کر ایک کوویلن بانٹ بناتے ہیں اور وہیں سے فارم ہوتا ہے ایک ووٹر کا مولیکیول تو یہاں پر کیا ہوا چونکہ آکسیزن کو چاہیے تو دو الیکٹرون دونوں ہائیڈروزن کے پاس تھے ایک ایک الیکٹرون تو وہ دونوں مل کے آپس میں بن گئے وہ لوگ ایک پیر بناتے ہیں اور وہاں سے یہی اسی پروسیز کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں برنگ پروسیز سمپلی اگر آپ کبھی بھی دیکھو گے کسی بھی سبسٹن کے ساتھ آپ نے لیا اوکسیزن یا آپ نے لیا ہوا ہے ووڈ ٹھیک ہے تو جب کسی بھی سبسٹن کے الیکٹرون اور کوئی بھی اوکسیڈائزر اپنے پر لے لے گا ٹھیک ہے ان کے ساتھ بانڈ بنا لے گا یا اس کے پورے الیکٹرون کو خالی کر دے گا اور ان کے ساتھ بانڈ بنا لے گا اسی پروسیز کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں برنگ سمپل وڈ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ برنگ کے پروسیز میں کوئی اوکسیڈائزر کسی دوسرے ایلیمنٹ کا الیکٹرون لے لیتا ہے اسی کو ہم لوگ برنگ کہہ دیتے ہیں می بھی آپ کو چیزیں بھی اچھا اچھے سے کلیر نا ہوئی ہوں لیکن آپ کو ٹینشن مطلو آگے آپ لوگ وڈیو کو انت تک دیکھو آپ لوگ سارے چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی ہیڈروزن گیس اتنی زیادہ فلایویبل کیوں ہوتی مطلب کہ وہ اتنی زیادہ ریاکٹوی کیوں ہوتی ہے سپوز اپنے ایک ہیڈروزن کا ایٹم ٹھیک ہے چونکہ کر جاتا ہے سو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ہیڈروزن کی ہمیں سب دو ہی ایٹم ساتھ دیکھنے کو میلیں گے چونکہ دونے کے پاس ایک الیکٹرون ہوتا سو لوگ آپ اپس م باند باند بناتا سو آئیو گئیس کہ آپ اتنا ریاکٹو کیا ہوتا مل گیا ہوگا سو تھوڑا سا ووٹر فورمیشن کو سمجھ لیتے سپوز آپ پاس ہیڈروزن کے ایٹم اٹھ ہی ہمارے پاس اوکسیڈائزر ہو جاتا اوکسیزن دونوں دو چونکہ ہیڈروزن ہوتا دونوں پاس ایک الیکٹرون اوکسیزن اپنے پاس لیتا ویلن باند بنا لیتا ہمارا ووٹر مولیکیل فورم ہو جاتا سو چونکہ ہمارا جو پانی کیوں نہیں جل سکتا اس کانسر یہ ہی مل جانا چاہیے ایک بار جلا ہوا سبسیزن سا ہائیڈروزن کو جانا لے ہمیں ووٹر ملتا ہم لگ ووٹر کو دوبار نہیں جلا سکتے اگر ہمارے پاس ایک وہ سبسیٹنس کر چکاہ ہم کسی بھی جل سبسیٹنس کو دوبار کیوں نہیں جلا سکتے سبسیٹ میں نے کسی بھی لکڑی کو جلا دیا اب بچ چکی ہو اس کی راک تو اس کو دوبار نہیں جلا سکتے ایسا کیوں ہوتا سو اس کا ایک ہی ریزن سیمپل سا ریزن ہے سپوزٹ کر رہے ہیں سو ہائیڈروزن کا ایک الیکٹرون ہوتا ٹھیک ہے اوکسیزن نے وہ الیکٹرون اپنے پاس لے لیا سو ہائیڈروزن کے پاس ہم الیکٹرون سی نہیں بچے ریاکٹ کرنے کے لیے تو وہ کسی بھی دوسری اوکسیڈائزر کے ساتھ ریاکٹ کیا زیادہ ان سیمپل وڈگائز ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی ایلمنٹ اوکسیڈائز کر دیا جاتا ہے ایک بار تو وہ اپنے موسٹ اسٹیبل فارم میں آجاتا اس کے الیکٹرون مطلب لے لیا جاتے ہیں اپنے اس کے اوکسیڈائزر کے دوارہ اور دور گئیز اس کا اوکٹیٹ پورا ہو جاتا ہے اور وہ موسٹ اسٹیبل فارم میں ہوتا ہے اس لئے گئیز وہ دوبارہ پھر کسی دوسری سبسٹنس ہے پھر دوسری ایلمنٹس ریاکشن نہیں کرتا ہے نیزر بسانس کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو اس کے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر کے بیل آئیکن بھی دبائی دینا تاکہ آگے کی ویڈیوز کے دی بھی آپ کو نوٹلیفکیشنز لگاتار ملتی رہے اور دور اپنے سبھی فریڈز اور فیملے سب کے ساتھ شیئر کر دینا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ